کونڈوں کی رسم کا پوچھ رہے ہیں کہ کونڈوں کی کوئی رسم ہے یہاں ہوتے ہیں یہ کونڈے یہ لفظ جین میں رکھنا کونڈے کرنے والے کونڈے کس وقت کرتے ہیں یہ کونڈے ہوتا کیا کھیر ہوتی ہے کھیر پکاتے ہیں کھیر پکا کے چھوٹی چھوٹی تھوٹھیوں ہوتی ہیں مٹی کی ان میں ڈال کے بانٹتے ہیں انہیں کھلاتے ہیں اور اس کے کھلانے کا وقت مغرب کے بعد نہیں زور کے بعد نہیں ہے دو گیارہ بجے دن نہیں ہے بلکہ یہ مو اندھیرے فجر کے وقت ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے رجب کی بائیس تاریخ صحابیہ رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے تو یہ حضرت معاویہ کے دشمن پکاتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دشمن پکاتے ہیں آپ ان کو کہو گے نا یہ حضرت معاویہ کی دشمنی میں پکا رہے ہو وہ جواب میں کہیں گے حضرت امام جعفر صادق کی نیاز ہے ہم ان کی وجہ سے پکا رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق کی نہ یہ تاریخ ولادت ہے نہ یہ تاریخ وفات ہے حضرت امام جعفر صادق کا اس تاریخ سے کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں ہے اور پھر اس کا نام کونڈے رکھا ہے کونڈے تو عربی زبان کا لفظ نہیں یہ تو پنجابی زبان کا لفظ ہے اور پنجابی میں کونڈا یا تو اسے دروازوں کی چٹکنی کو کونڈا کہتے ہیں اور یا پھر جو جس میں کھیر ڈالتے ہیں دعی والا کونڈا اسے کہتے ہیں اور یہ دونوں ہی معنی مراد نہیں یہ دونوں ہی معنی مراد نہیں ہیں اس لیے مراد نہیں کوئی کہے گا نہیں وہ کھیر کے کونڈے میں ہوتی ہے اس لیے اسے کونڈا کہتے ہیں بھائی یہ تو اگر بردن کے نام پہ اس کا نام رکھنا ہے تو جس پتیلی میں پکاتے ہیں تو اس کا نام پتیلی شریف کیوں نہیں رکھتے اور جس کڑائی میں پکاتے ہیں اس کا نام کڑائی کیوں شریف کیوں نہیں رکھتے یہ کونڈا ہی نام کیوں رکھا ہے دراصل پنجابی زبان میں کونڈا کہتے ہیں کسی کی ہلاکت کو کسی کے تباہی کو کسی کی بربادی کو کہ فلان کا کونڈا ہو گیا تو یہ بدتمیز اور بدنسل لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ وفات پہ جشن مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آج معاویہ کا کونڈا ہو گیا اس لیے عام مسلمانوں کو ان کونڈوں سے بچنا چاہیے